تو دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ سبی کے لیے کیونکہ آج میں ڈسکس کروں گا ایم ایس ورڈ کے بہت ہی انفرمیٹیو پیراگراف فارمائٹنگ شورٹکٹ کیز جی ہاں دوستو اگر آپ دیکھیں ایم ایس ورڈ یوزر ہے یا آفیس میں ایم ایس ورڈ کام کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری کی ساری شورٹکٹ کیز آپ کے کافی کام آنے والی ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی پیج کی فارمائٹنگ بھی کر پائیں گے اور ساتھی میں اگر آپ نے پیج کا سیٹ اپ کرنا ہے وہ بھی بہت ہی جلدی یہاں پہ کر پائیں گے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشہ دوستو میرے تیش آپ سب کا سواگیت کرتا ہوں کریٹیو لرننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹر بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچی ریو ریٹ کلے سبسکرائی بٹرن اس پر کلک کر لیچے ساتھی میں بیل ایکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہماری چینل سے لیٹی لیٹس نوٹیفکیشن رگلرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹرک اب دیکھیں دوستو کمپیوٹر سیکھنا ہو گیا اور بھی احسان کیونکہ ہماری خود کی موبائل اپ آ گئی ہیں تو جسٹ آپ اپنے پلے سٹور پہ جائیے اور ہماری اپ ڈاؤنلوڈ کر لیچے جو کہ ہے کریٹیو لرننگ بہری تیش یہ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اور لاغن کرنے کے بعد آپ کو سارے کورسز ہمارے مل جائیں گے وہ بھی بہت ہی ڈسکاؤنٹیڈ پرائس میں اور ایڈیشنل ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے ہمارا کپن کورڈ یوز کر لیجے جو کہ ہے سی ایل بی آر ٹین اس کو یوز کرتے ہی آپ کو ٹین پرسنٹ ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا تو ابھی کر لیجے اس کورس میں انرولمنٹ کیونکہ کیا پتہ کون سی چیز کب کام آجی ہے آئیے جسے تو آج دسکرس کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کی کچھ انٹرسٹنگ فارمائٹنگ شورٹکٹ کیس جو آپ کا کام بہت ہی جلدی کرے گی تو فرش شورٹکٹ کی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ٹیکسٹ کو ہیڈنگ میں بدلنا ہے تو اس کی شورٹکٹ کی کیا ہے اب جیسے کہ دیکھئے ہمارے پاس یہ والا ٹیکس لکھا ہے اور جو اوپر والا ٹیکس تے ہیڈنگ ہے تو جیسے ہم دیکھیں یہاں پہ کلک کریں گے ہوم ٹاب میں جائیں گے ابھی یہ والا ٹیکس ٹیک ہی نورمل ہے لیکن اپ کو دیکھیں ہیڈنگ کی آپشنیں بھی مل جاتے ہیں تو آپ ان ہیڈنگ کی آپشن کی ہیہاں پہ شورٹکٹ کی یوس کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ہیڈنگ 1 میں ٹو میں یہاں تھری میں تو اس کے لئے جسٹ آپ اپنے ٹیکس کو یہاں پہ سیلک کریے اور اگر آپ نے ہیڈنگ 1 میں یہاں پہ کنورٹ کرنا ہے اس کو تابر اس کے لئے پریش کریں کنٹرول ol to one button تو آپ کا text hi heading میں convert ہو جائے گا وہ کی heading one اگر heading two چاہیے تو control alto two button press کر رؤے heading 2 آجائے گی اور اگر heading three چھائیے تو control alto three button press کر رؤے تو heading three آجائے گی تو اسے رنگ سے دوستوں اب جو نیک شورٹ ک run کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی format painter کی مطلب جیسے کہ اگر آپ نے text میں کسی میں formatting کر ہی ہے جیسے کہ میں نے چاہر کٹ کر لیاپی co dá Ngoc ی اگر آپ نے اپنے ٹیکس کو ثمانی پس میں کیا اور تو ہے وہ خاص 않고 کو ثمانی پس کن t کے سکر بھی جب گیا جب آپ نے اپنے ٹیکس کو ثمانی سیکھ کرنا ہے جب آپ نے فرمائٹنگ کوپی کرنی ہے اور فرمائٹنگ کوپی کرنے کی شارٹکٹ کیا ہوتی وہ ہوتی ہے کنترول آلٹ اور سڑی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیکس کپی نہیں ہوئے گا بلکہ فرمائٹنگ کوپی ہوگی۔ جہاں پہ بھی آپ نے پسٹ کرنا اس ٹیکس کو سیلک کریا یا کنٹرول آلٹو وی بٹن سے پیسٹ کر سکتے آپ اس کی فارمائٹنگ آئیے دوستہ بڑھتے ہیں آپ پر نیکس فارمائٹنگ شوٹکٹ کی طرف اب نیکس شوٹکٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ہائیپر لنک کی اگر آپ نے کسی بھی ٹیکسٹ کو لنک کرنا ہے دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ یا دوسری فائل کے ساتھ تو وہ آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ والی ہیڈنگ ہے اگر میں اس کو یہاں پر لنک کرنا چاہتا ہوں دوسری فائل کے ساتھ تو جیسے میں نے اس ٹیکسٹ کو یہاں پر سیلیک کیا اور پریس کیا کنٹرول کے جو کی شوٹکٹ کی ہوتی ہے ہائیپر لنک کی اس سے آپ کی ہائیپر لنک کے ونڈو اوپن ہو جائے گی اور جیس بھی فائل کے ساتھ آپ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں جیسے کی میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں اپنے انوائز کے ساتھ اور جیسے میں نے اوکے پریس کیا اب دیکھیں یہ لنک ہو گیا اب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی invoice کی file یہاں پہ open ہو گئی ہے اسے دنکھ سے دوستو آپ یہاں پہ multiple چیزوں کے ساتھ link کر سکتے ہیں کسی بھی text کو آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ next formatting shortcut کی طرف اب جیسے کہ اگر آپ نے کسی بھی text کی formatting کر رہی ہے اگر آپ اس کو clear کرنا چاہتے ہیں مطلب normal position میں جیسا پہلے تھا ویسی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسا آپ press کریں یہاں پہ وہ ہوتا ہے آپ کا control اور space تو آپ کی text دیکھیں normal position میں آ جائے گا جیسا تھا مطلب آپ کی formatting بالکل clear ہو جائے گی آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ next formatting shortcut کی next formatting shortcut کی ہے کہ اگر آپ نے paragraph dialogue box open کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے اب جاتا دیکھیں اگر ہم نے paragraph کی setting کرنی ہوتی ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں تو ہمیں جانا پڑتا ہے یہاں پہ page layout کے tab میں اور یہاں پہ paragraph کا پورا option ملتا ہے اور یہاں پہ arrow کی ہوتی اس پہ click کر کے ہم یہاں پہ paragraph کا dialogue box open کرتے ہیں کر سکتا ہے shortcut key کی مدد سے تو اس کے لئے آپ نے press کرنا ہے یہاں پہ alt اور h آپ نے ایک ساتھ button press کرنا ہے اور اس کے بعد press کرنا ہے یہاں پہ p button اور g button الگ الگ تو آپ کے سامنے paragraph کی window open ہو جائے گی اور یہاں سے آپ تمام setting کر سکتے ہیں اپنے paragraph کی آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی next shortcut کی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے bullets لگانے ہیں اپنی text میں تو وہ آپ کیسے لگائیں گے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے bullets آپ کو یہاں پہ home tab میں یہاں پہ bullets کا option مل جاتا ہے لیکن اگر آپ نے shortcut key کی مدد سے لگانا ہے تو جسٹ آپ یہاں پہ click کریں جہاں پہ بھی bullet insert کرنا چاہتے ہیں اور اپنے keyboard سے press کریں یہاں پہ alt اور h آپ نے again ایک ساتھ press کرنا u button press کریں تو bullets کی window open ہو جائے گی جو ان سے bullet لگانا ہے وہ select کریں enter press کریں تو آپ کا یہاں پہ bullet insert ہو جائے گا آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut key next shortcut key ہوتے کہ اگر آپ نے borders لگانے ہے تو وہ آپ کیسے لگائیں گے اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھیں دو paragraph select کر لیا ہے میں ان دونوں میں borders لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے دیکھیں بہت ہی simple سے shortcut key ہے وہ ہوتا ہے آپ کا alt اور h آپ نے again press کرنا ہے ایک ساتھ اور دو بات b button press کرنا ہے تو آپ کا دیکھیں border line یہاں پہ آ جائے گی لیکن اگر آپ پورا border لگانا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ alt اور h button دونوں press کریں b button ایک بار button press کریں اور یہاں پہ جو بھی border لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں all border لگانا چاہتا ہوں تو جسٹ میں یہ button press کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ دونوں paragraph میں آپ کے borders یہاں پہ insert ہو گئے ہیں آئیے دوستہ بھرتے next shortcut key next shortcut key ہوتے 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 آپ کی line spacing کی اگر آپ نے text کی line spacing set کرنا ہے مطلب double line single line 1.5 تو آپ easily set کر سکتے ہیں paragraph and text select کر لیچے اگر آپ کو double line spacing چاہتے ہیں ctrl اور 2 تو دیکھیں double line spacing آ جائے گی control اور 5 button press کریں تو 1.5 کی spacing آ جائے گی اور اگر آپ کو single spacing چاہتے ہیں control over 1 button press کریں تو آپ کے دیکھیں single spacing بھی یہاں پہ آ جائے گی آئیے دوستہ بھرتے next shortcut key وہ ہوتا ہے آپ کا change case کا مطلب اگر آپ نے text کو small کرنا ہے یا capital کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے جیسے کہ مجھے یہ والے text capital چاہتے ہیں تو جیس میں نے اپنے text select کیا اور اپنے keyboard سے press کرنا shift اور F3 button ایک میں press کریں گے آپ کا text capital ہو جائے گا دوبارہ press کریں گے تو دیکھیں lower case ہو جائے گا دوبارہ press کریں گے تو sentence case ہو جائے گا تو دوبارہ دوبارہ press کرنے سے آپ اپنے text کی یہاں پہ جو case ہے وہ change کر سکتے ہیں آئیے دوستہ بھرتے یہاں پہ next shortcut key وہ ہوتا ہے آپ کا show and height اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے paragraph میں text میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں کا enter press کیا ہے paragraph insert کیا ہے page break کہاں کا insert کیا ہے تو اس کے لئے آپ press کریں یہاں پہ control shift اور star button جو 8 کے ساتھ ہوتا ہے numeric keypad میں تو آپ دیکھیں گے show and height آپ کا activate ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے documents میں کہاں کا formatting کری ہے کہاں کا enter press کیا ہے اور اس لنگ سے آپ نے deactivate کرنا ہے تو ctrl shift اور again star button press کریے تو یہ deactivate بھی ہو جائے گا آئیے دوستہ بھرتے next shortcut key تھوڑی سی میں آپ کو navigation کی shortcut keys بتاتا ہوں جو آپ کے کافی کام آئے گی دیکھیں اگر آپ یہاں پہ text کی بیچ میں کہیں پہ click کیا ہوئے اور آپ یہاں پہ line کے شروع میں جانا چاہتے ہیں تو جیسٹ آپ اپنے keyboard سے press کریے home button تو آپ دیکھیں line کے بلکل شروع میں چل جائیں گے اور اگر end میں جانا چاہتے تو end button press کریے اپنے keyboard سے the line کے end میں چل جائیں گے اگر آپ اپنے text کو دیکھیں select کرنا چاہتے ہیں end of the line تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ select کیا دیکھیں یہاں پہ click کیا اور shift اور end button press کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کی یہاں پہ پوری line select ہو گئی ہے بلکل end of the line اور اگر beginning of the line چاہتے ہیں تو آپ کیا press کریں گے shift اور home تو آپ کی دیکھیں line بلکل beginning کی طرف سے select ہو گئی ہے اگر آپ نے دیکھیں ایک word پورا select کرنا ہے تو اس کے لئے آپ press کریں یہاں پہ control shift اور right arrow تو دیکھیں پورا word select ہو گیا اگر پیچھے کی طرف select کرنا ہے left hand side control shift اور left arrow تو آپ کا دیکھیں پورا word select ہو گیا left hand side اگر آپ نے پورا document select کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ click کیا اور یہاں سے آپ کو نیچے نیچے کا document پورا select کرنا ہے تو اس کے لئے آپ press کریں یہاں پہ control shift اور end تو آپ دیکھیں گے آپ کا پورا document select ہو گیا end of the document اور اگر آپ نے top of the document میں select کرنا ہے تو press کریں یہاں پہ control shift اور home ٹھیک ہے تو آپ کا document رلکل top تک یہاں پہ آپ کا select ہو جائے گا تو دوستو ہیں نا دیکھیں کافی انٹرسٹنگ شورٹ کٹ کیس ساری navigation کی شورٹ کٹ کیس ہے جس کی مدد سے آپ اپنے text کو بہت ہیسانی سے جلدی select کر پائیں گے رکے 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 دوستو ابھی تو دیکھیں ویڈیو ختم ہوئی ہے لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہمارے online courses یہاں پہ join کر سکتے ہیں یا تو آپ ہماری website پہ چل جائیے جو کہ www.creativelearningbyretage.in link دیا ہے ڈسکرپشن میں یا آپ ہماری خود کی mobile app ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں play store سے جو کہ creative learning by ڈیٹیش کے نام سے ڈسکرپشن میں تو جیسے آپ ہمارے دیکھیں mobile app پہ جائیں گے website پہ جائیں گے آپ کو ہمارے سارے courses مل جائیں گے جو کہ بہت ہی discounted price میں ابھی تو student discount چل رہا ہے آپ سب ہی کے لئے تو جیسے courses میں انرولمنٹ کریں گے اس کا کچھ فائر ہے یا تو آپ کو دیکھیں ہر course میں آپ کو lifetime access ملے گا مطلب جیسے آپ ایک پار انرولمنٹ کریں گے آپ lifetime تک جب مرچی آپ کا من کریں آپ ویڈیوز ڈیکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہاں پہ full time support بھی ملے گا مطلب اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی registration سے ڈاؤٹ ہے یا course میں ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے جو واتس اپ نمبر ہے اس پہ call کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس بھی یہاں پہ clear کر سکتے ہیں اور last میں آپ کو completion certificate بھی ملے گا جو آپ کو اچھی job پانے کے لئے مدد کرے گا تو ابھی کر لیجئے اس course میں enrollment کیونکہ کیا پتا دوستو کونسی چیز کب کام آ چاہے تو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں ہمارے چینل کو like, share & subscribe کرنا دوستو مت بھولنا ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں until then good bye take care